اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی دعاوں سے میں بھی بلکل خیریت سے ہوں صبح کے چار بج گئے ابھی سو کے اٹھاؤں اس شکل سے لگ رہا ہوگا ابھی مو بھی میں نے نہیں دھویا تو میں نے سوچا کہ پہلے اپنا بلوگ ابھی سے سٹارٹ کرلوں کیونکہ آج ہم جا رہے ہیں سیڈنی اور میلوبرن سے سیڈنی تقریباً گیارہ سو کلومیٹر کا یہ ٹوٹل راستہ ہے تو راستے کی انفرمیشن تو زیادہ نہیں ہے کیونکہ یہ فرس ٹائم ہے کہ ہم اسریلیا میں کوئی ایک نمبر ٹریپ کر رہے ہیں تو یہ نہیں پتا کہ راستے میں کوئی ریسٹورنٹ بغیرہ آئے گا یا نہیں آئے گا تو اس لیے رات کھانا جو تھا ہم نے وہ رات ہی بنا کے ہم نے سارا پیک کر لیا تھا اور ابھی اٹھیں گے نھائیں گے دویں گے تھوڑا بہت بریکفاسٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم نکلیں گے اپنے سفر پہ اور میں راستے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کون کون سے ویزٹنگ سپورٹ آتے ہیں تو بنے رہیے گا ویڈیو کے ساتھ چلتے ہیں ہاں جی تو سیڈنی جانے کے لیے ہم لوگ ہو رہے ہیں ریڈی تو میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ میں اپنے بلوگ بنانے کے لیے کون کون سی چیزیں ساتھ لے کے جا رہا ہوں ایک عدد ہے میرے پاس پاور بینک یہ میں نے ادھر سے ہی لیا تھا یہ کوئی کوئی فاسٹ چارجر ہے اینو کوئی کمپنی ہے اس کا تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ میرے موبائل بھی چارج کرے گا کیمرے کی بیٹریز بھی چارج کرے گا اور میرے لیپ ٹوپ کی بیٹری بھی چارج کرے گا اور میرے پاس دی ایس ایل آر ہے یہ میری پکچر بنانے کے کام آئے گا ادھر اور اس کے بعد ایلز یویل یہ کیمرہ گو پرو اور میرے پاس ایک اور گو پرو ہے لیکن وہ بھی چارجن کے لگا ہوا ہے اور اس کے علاوہ میرے پاس ایک یہ کیس ہے جس میں میں آپ کو دکھاتا چلوں تین بیٹریز ہیں یہ گو پرو کی بیٹری ہیں اور یہ اس کا چارجر ہے یہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ تھرین ون ہے تینوں بیٹرییں اس کے اندر رکھو اور اسے چارج کر لو یہ بیک اپ کے لیے بہت اچھا ہے اور اس کے بعد ایک میرے پاس سامسنگ کا فون ہے جو بیک اپ کے لیے ہے جسے میں یوز تو نہیں کرتا لیکن سمٹم یہ ہوتا ہے کہ اگر میرے موبائل کی بیٹری یا کوئی اور کیمرے کی بیٹری لو ہو جائے تو پھر یہ میرے کام آتا ہے کیونکہ اس کی بیٹری ہمیشہ چارج ہوتی ہے اور اس کے بعد ہے میرے پاس ایک عدد لیپ ٹوپ تو ویڈیو بغیرہ ایڈٹ کرنے کے لیے تو ابھی یہ سارا سمان باہر بکھرا پڑا تھا کیونکہ سب کچھ میں نے چارجنگ پر لگایا ہوا تھا ابھی چارجنگ سے ہٹایا ہے تو ابھی میں ان سب کو کروں گا اپنے بیاج میں پر لگا تو پھر نکلیں گے ہم اپنے سفر کے لیے ہاں جی تو دن نکل آیا ہے تھوڑا سا ہو گئے ہم لیٹ تو ابھی بس نکلنے لگے ہیں ہوا بڑی مزے کی چل رہی ہے تھنڈی تھنڈ کافی ہے اور جو ٹیمپریچر ہے وہ آئی ٹھنک آل موس جو ہے چار یا پانچ پہ ہو گا ہے گاڑی نکل رہی ہے بس جانے لگے ہم سفر شروع ہونے لگا ہے موسیقی ہمیں چلے ہوگے تقریبا تین گھنٹے ہو گئے ہیں تو یہ ایک سیٹی آیا ہے البری کے نام سے تو یہ وکٹوریا سٹیٹ کا لاسٹ سیٹی ہے تو یہاں سے اس کے بعد آگے جو ہے وہ نیو ساؤڈ ویل سٹارٹ ہو جاتا ہے بیدر بہت پیارا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دھوپی نکلی ہے لیکن تھنڈ بھی ہے لیکن آئی ٹھنک سیڈنی کی طرف جاتے جاتے ہیں موسم تھوڑا سا ہوت ہوگا لیکن اتنا زیادہ ہوت نہیں ہوگا کیونکہ میلون والی سائٹ پہ تھنڈ ہے سیڈنی والی سائٹ پہ تھنڈ کام میں تھوڑی لیکن بادل ہیں مزے کا موسم ہے مزے کی ڈرائیب ہے اور مجھے تو بڑا مزا رہا ہے امید ہے کہ آپ کو بھی مزا رہا ہوگا ہے کافی دیر سے نوٹ کہ رہا تھا کہ یہ سامنے کوئی آگ لگی ہے لیکن اب جیسے جیسے پاس جا رہے ہیں تو وہ قریب سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ شاید کوئی فیکٹری ہے لیکن اس جیسے بادل بن رہے ہیں تو اسے دیکھنے میں بڑا پیارا لگ رہا تھا لیکن پھر بھی یہ ہے تو پہوشی نہیں تو یہ فیکٹری کے پاس سے گزنی ہے جیسے لگ رہا ہے کہ جیسے بادل بن رہے ہیں دیکھیں کیسے اوپر جا رہے ہیں سارے کا سارا موسیقی ہاں جی تو ویورٹس آل موس کوئی ساڑھے تین سو کلومیٹر سفر جا کرنے کے بعد ایک جگہ پہ بریک لگائی ہے یہاں سے سٹیٹ چینج ہوتی ہے وکٹوریا ختم ہو جاتی ہے نیو ساؤتھ ویل سٹارٹ ہو جاتی ہے نیو ساؤتھ ویل کا یہ سب سے پہلا سیٹی ہے وڈنگا وڈنگا لیک پہ ہم آئے ہیں ادھر ڈیم بھی ہے تو ادھر اب تھوڑی بہت ریسٹ کریں گے ریسٹ کر کے پھر ہم آگے جائیں گے تو ادھر سے میں آپ کو تھوڑا سا اس لیک کا ویو دکھانا چاہوں گا بہت زبردست ویو ہے موسم بس ٹھیک ہے نارمل ہے نہ ٹھنڈ ہے اور نہ ہی زیادہ ہیٹ ہے لیکن مزے کا موسم ہے چلے میں آپ کو اس لیک کا ویو دکھاتا ہوں تو یہ میرے سامنے آپ لیک کا ویو دیکھ سکتے ہیں کافی کافی بڑی لیک ہے اور اس کے سامنے ابھی کیمرے میں ٹھیک سے ہے نا مانٹین جو ہیں وہ آنی رہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیک میرے سامنے وہ ایک آدمی کتوں کو لے کے پھر رہے اور یہ لیک یہ ساری ایسے جا رہی ہے لیفٹ و رائٹ اور یہ ہاں میرے سامنے دیکھ سکتے ہیں اور یہ ادھر چھوٹا سا بچوں کے لیے پارکی بنا ہوا ہے اور یہ کوئی میرا کھا واش روم بغیرہ ہے اور اس کے ساتھ یہ جنگل ہے سارا شاید کوئی جانور دیکھ جائے ہمیں کینگرو بغیرہ لیکن مشکل ہے سورج نکلا ہوا ہے بازل تھوڑے تھوڑے ہیں لیکن ہوف فولی کہ آگے ہمیں بھی بادل ملیں ابھی ابھی میں ادھر آیا ہوں لیک کے اوپر کافی پیزل چل کے آیا ہوں وہ سامنے آپ کو گاڑی دکھائی دے رہی ہوگی وہاں سے اور ادھر آ کے پتا چلا ہے کہ یہ جو لیک کا پانی ہے یہ سارا یہ ادھر بارشوں سے آ رہا ہے یہ آپ نیچے زمین دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی بھی بارشیں ہوتی ہیں یہ پانی سارا بارشوں کا اس لیک کے اندر آتا ہے اور لیک ماشاءاللہ بہت بڑی ہے اور بہت پیاری بھی ہے اور وہ سامنے جو پہاڑ ہیں وہ سامنے جو پہاڑ ہیں جہاں پہ بھی انگلی ہے وہاں پہ ڈیم ہے لیکن ڈیم اب کافی دور ہے وہ آوٹ آف وے ہو جاتا ہے اس لئے ڈیم پہ تو نہیں جائیں گے ہم بس ادھر سے ہی ہم آگے اپنا پھر سے سیڈنی روڈ لے گے اور آگے کی طرف اپنا راستہ جو ہے وہ جاری رکھیں گے بس ادھر تھوڑی سی چائے بریک لی ہے کیونکہ ساڑھے تین سو کلومیٹر ہم نے ان وان شوٹ ہم نے تیہ کیا ہے تھوڑی سی ریسٹ کر کے آتا پونہ گھنٹا پھر ہم آگے چلیں گے لیکن لیک بہت پیاری ہے لیکن کوئی بندہ نہیں ہے ادھر ایک تھا وہ بھی نکل گیا ہے اتنی بڑی لیک پہ کوئی بندہ نہیں ہے کیونکہ یہ پنو کا سیٹی جو ہے یہ تھوڑی سی باہرہ سینٹر میں ہے سینٹر نہیں کہا سکتے ابھی تو خیر ساڑھے تین سو کلومیٹر ہم باہر آئے ہیں ملون سے تو ہزار آکے یہ جو لیک ہے یہ آتی ہے پانی دیکھیں پانی بہت کلیر ہے اس لیک کا بہت پیاری لیک ہے دیکھیں پانی بہت کلیر ہے موسیقی موسیقی